اسی طرح سے قرد کیسی کرنا چاہیے اچھی طرح سے وقار کے ساتھ رک رک کے کرنا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ پیچھے شیر لگا ہے اور اب بھاگنے کے سوا اور کوئی جان بچانے کا طریقہ نہیں ہے بہت ساری مسیدوں میں خصوصاً آپ کو رمضان میں منظر دکھائی دے گا کہ آدمی ایسا گرتے پڑتے پڑ رہا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہو جائے گا اگر سلو پڑے گا تو کوئی شوٹ کر دے گا اس کا یا کچھ کھو جائے گا اس سے آہستہ سے اچھے سے آدمی سکون وقار سے کرے تیز پڑھنا ہے اتنا تیز پڑھ کہ تیز زبان تیرا ساتھ دے سکے اور لوگوں کے کان بردارش کر سکے بہت سار لوگ تراویس ایسا نکلتے ہیں ایسا نکلتے ہیں کان یہ کرتے ہیں سر کیا کرو ایسا زور سے پڑھ رہے تھے چلا چلا گئے اور ایسا فاس کے ایک دم گھورا دھو رہی تیادر اور گرمی اتنی اس میں ہے ایسا کون بولا آپ کو پڑھنے کو آپ کو کون بولا اتنا تیز پڑھنے کو کوئی کمپیٹیشن ہے سپیڈ ریڈنگ کا کیوں آپ اللہ کا حکم کیا ہے بیسرکت آپ نے لے لی آپ نے ورطیل القرآن ترتیلہ نہیں لیا آپ نے عدد لے لیا ایک ضعیف حدیث سے آپ نے دلیل لے لی اس کو لیکن آپ نے اللہ کے کلام سے دلیل کیوں نہیں لی ورطیل القرآن ترتیلہ اور قرآن پڑھ اور اچھی طرح ٹھہر ٹھہر کر یہ کہاں گیا یہ ایسا پڑھنے کی دلیل کہا ہے بیسرکت پڑھنے کی دلیل دے رہے آپ آپ ایسا پڑھنے کی دلیل دو ہم کو کہاں ہیں دلیل نہیں ہیں لوگ ایسا لوگوں کی وجہ سے آپ ایسا کر رہے ہیں پھر تو لوگوں کی وجہ سے بنا چاہیے لوگ نہیں پڑھتے اس لیے آٹھ پڑھو وہ مانیں گے آپ ہم اگر بولیں بھائی لوگ بیس نہیں پڑھتے ہاتھ پڑھ لو لوگ ابھی امت کمزور ہے بیس کا تھوڑا کم کر دو مانیں گے نہیں تو آپ کیوں کم کیے آپ قیرت میں عیسیٰ بگاڑ آپ ترتیل کیوں چھوڑ دیا آپ اتنے چھوٹ کیوں کیے اس کو اپنی نمازوں کو ایک دم تو آپ کے حدیث سے کچھ بھی کر سکتے اور ہم حدیث کی بنیاد پر آٹھ کر دی تو آپ کو تکلیف ہو رہی کیوں سوچئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن پڑھ ٹھیر ٹھیر کے سکون وقار سے آدمی پڑھے ایسا پڑھے کہ اس کو بھی اچھا لگے سننے والے کو بھی اچھا لگے یہ سوال احمد الزمل کی آیت ہے اور اس سلسلے میں کئی روایت اور بھی آئی ہیں جو میں یہاں ذکر نہیں کروں گا